السلام علیکم نائن کلاس یہ آپ کا لیکچر نمبر فورٹین ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عطاعت پڑھیں گے لیکن آج ہم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت تک کا ٹوپک کور کریں گے پیج نمبر آپ کا ففٹین آئن ہے آپ کا ہے سب سے پہلے انٹرڈکشن ہے جس میں ایمان مکمل ہوتا ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عطاعت جب تک کسی دل میں پوری طرح گھر نہیں کر لیتی جم نہیں جاتی پوری طرح پیدا نہیں ہو جاتی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر ہم ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی محبت جو ہے اپنے دنوں کے اندر پوری مضبوطی سے راست کرنی ہے یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سوز گداس جو ہے اور پھر ان کے بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا پھر ان کے اسوائے حسنہ کے مطابق زندگی گزارنا یہ جب سب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے اس کی اس کے لیے آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے انگنیت مظاہر پر غور کرتا ہے مظاہر میں یعنی کہ جو ظاہر چیزیں ہیں ابھی چھپی ہوئی تو بے تہاشہ ہیں یعنی کہ جو ہمیں ہماری نظروں سے اوجل ہیں دور ہیں چھپی ہوئی ہیں لیکن کیا ہے کہ جو سامنے نظر آ رہی ہیں وہ ہمیں بلندوں والا پہاڑ نظر آتے ہیں تو گہرے سمندر نظر آتے ہیں ہواوں کے اندر کبھی گرمی آ جاتی ہے اور کبھی تھنڈک کا احساس ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر اوگے ہوئے لمبے لمبے درخت ہمیں کسی اور ہی قدرت کا احساس دلاتا ہے اور ان پہاڑوں کے سطح زمین سے اوپر چلے جائیں پھر ان پہاڑوں کے اندر سے جھرنے پھوٹ رہی ہیں تو یہ ہمیں کیا احساس دلاتا ہے کہ کون سی قدرت ہے وہ کون سی طاقت ہے جو یہ سب کر رہی ہے آپ کا ایک بڑا گولہ جو ہے چوبیس گھنٹوں کے بعد نمودار ہوتا ہے اور پوری دنیا کو جو ہے پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے اسی طرح چاند جو ہے وہ اپنی تھنڈک لیے ہوئے ایک مہینے کے بعد نمودار ہوتا ہے اس کا آنا جانا اس زمین کی گردش اس کائنات کے رنگ اس کے رنگ پھولوں کے رنگ ان کے اندر پتوں کے رنگ ہم ہر چیز کو صرف ایک ہی قدرت کے حوالے سے جانتے ہیں اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو کلمہ پڑتے ہیں اور اس کلمہ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہمیں رسول سے محبت اور اس کے اطاعت پر جو ہے بلکل ذہنی طور پر دلی طور پر اور محبت کی گہرہ اتھائیوں سے ہم جو ہے وہ اس کا اس کا ورد کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اور ہمیں بالکل محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں جو آخری نبی ہیں اور پھر یہی احساس جو ہے ہمیں ہمارے ایمان کو جو ہے وہ پختگی عطا کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جو ہے ہم اپنے اندر اس ایمان کو محسوس کرتے ہیں جو پہلے قلبے میں موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا اب ہم پڑھ رہے تھے کہ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے انگنت مظاہر پر غور کرتا ہے مظاہر میں ظاہرونے والی چیزیں میں نے بتایا گہرے سمندر ہیں تو انچے پہاڑ ہیں پھیلے ہوئے میدان ہیں تو ان کے اندر ہوئی ہوئی بے تہاشا فصلے ہیں ہر لمحہ ہر جہاں نظر ڈالیں ایک سبز پتہ ایک سبز پودا ایک سبز گاز ایک سبز درخت اور ہر درخت کے رنگ الیدہ ہر درخت کے پھر پول کے رنگ الیدہ ہر درخت کے پتوں کے اندر خوشبو الیدہ ہر درخت پر اگنے والے پھل کی مٹھا سے لگ تو ہمیں محسوس کہ یہ ایک ہی قدرت ہے ایک ہی طاقت ہے جو اللہ تعالی کی ہے جو اس سب کو پیدا کرنے والی ہے تو اسے دریافت کرنے میں کوئی دکت محسوس نہیں ہوتی دکت بھی مشکل محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے پر رشت کرنے اور حکمت و ادانائی والی ذات موجود ہے اور وہ کونسی ذات ہے صرف اللہ تعالی کی جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں ایک قوت عطا کر رہی ہے اچھا یہاں پہ حکمت و ادانائی والی ذات اللہ کی ہے یہ ایک ایم سی کیوز ہے اس کا شورٹ کسٹن سب سے زیادہ حکمت و دانائی والی ساتھ کون ہے آگے ہیں جو ان تمام پر حکمران ہیں اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے ایک بیچ ہے جو بند ہے جس کے اندر ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کے اندر سے نکلنے والا پودا جو ہے وہ ہمارے قد سے بڑا ہو جائے گا چند دنوں میں اور اس کے اوپر لگنے والے پھل پھول جو ہیں وہ اس قدر تقویت دینے والے ہوں گے اس قدر مزہ دینے والے ہوں گے کہ ان کو استعمال کر کے ہم جو ہے وہ لطف اٹھائیں گے اور یہ کہ وہ قدیر ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے قادر ہے قدیر ہے یعنی کہ طاقت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے اگر انسان کے اندر وہ طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ وہ ہر سال گزرنے پر اپنے قدر کو ہی بڑا کر لے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے کہ ہر سال اور حکمت ہے اور دانائی ہے اور ایک ترتیب ہے تنظیم ہے کہ وہ انسان کو دو فٹ کا دائی فٹ کا پیدا کرتا ہے اور پھر وہ اس کو چھے چھے فٹ اس کو قدر دیتا ہے اور اس کو طاقت دیتا ہے خالق ہے پیدا کرنے والا ہے رب ہے حکیم بھی ہے اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے اگر سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے تو دریاؤں کا سمندروں کا رخ بھی ایک طرف ہے اور اگر اگر ہوا چلتی ہے تو اس کی گرمائش اور تھندک جو ہے وہ بھی موسموں کے حساب سے ہوئی ہے ترتیب اور تنظیم سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا سمندروں کے اندر اگر زندگی دی ہے مچھلیوں کو تو فضاؤں میں انسان کو اڑنے کی طاقت بھی دے دی ہے انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین آسمان چاند سورج انسان اس کے وجود بے شمار قوتیں انسان کے وجود میں کونسی بے شمار قوتیں ہیں کہ وہ ایک صلاحیت رکھتا ہے ایک اکل رکھتا ہے سمجھ شہور رکھتا ہے جس سے اس نے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں کو کھوجنے کی جو ہے ایک صلاحیت جو حاصل کر لی ہے اور ان میں ترقی کرتا جا رہا ہے جسے ہم سائنس کی ترقی تو کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ہی قوتیں ہیں جنہوں نے انسان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ یہ سب کچھ ڈھونڈ لے کہ وہ خلاوں میں ہواوں میں جہازوں کو اڑا رہا ہے تو سمندروں کی گہرائیوں سے بے شمار نمتیں گیس اور آئل نکال رہا ہے یہ تیل جسے ہم خام تیل کہیں کہ وہ نکال رہا ہے کسی خالق کی قدرت ہے بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت ہے یہ بھی ایم سی کوئس ہو سکتا ہے رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے بھی دلیل ہے کس کے وجود کے لیے اللہ تعالی کے وجود کے لیے بھی دلیل ہے یہ بھی ایک ایم سی کیو سا سکتا ہے یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے اللہ کے وجود کے لیے دلیل ہے اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے تو کیا ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت اور طاقت کے سامنے قدم یا ایک لمحہ بھی اس کی اجازت کے وغیر زندہ نہیں رہ سکتا یا ایک قدم بھی اپنی زندگی کا نہیں اٹھا سکتا تو کیا ہے کہ انسان کو پیدا کرنا اور اس کو اس کی زندگی کو چلانا اس کائنات کے اندر یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس کا ہم لوگ جو ہے بلکل اس پہ قائم ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس وجود انسان کو پیدا کرنا اور اس کائنات کو پیدا کرنا اور اس کے اندر موجود چیزوں پر تک انسان کو پہنچانا اس کے ذہن کی رسائی دینا اس کے ذہن کو وہاں تک پہنچانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمائیہ ہے یہ بھی ایک ایم سی کیوز ہے اوپر والی لائن بھی ایم سی کیوز نہیں انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے یہ بھی ایم سی کیوز ہے اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے کس کے اللہ تعالیٰ کے قرآن مچید میں اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے یا ایوہن ناسو بدو ربکم مللزی خالقکم اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا یہ ایسے بھی آ سکتا ہے ترجمے کے ساتھ بھی اور ایک شورٹ کسٹن بھی آ سکتا ہے ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے اور سورہ بقرہ میں اس جیس کو بھی یاد رکھیں کہ یہ سورہ بقرہ میں ہے اب عبادت اور بندگی کا تقاضی ہے کہ پیدا اس نے کیا کس نے کیا اللہ نے کیا حکم بھی اللہ کا مانو حکم بھی اسی کا مانو آنکھ اس نے دی تو اس کی رضا کے مطابق دیکھو اور ہمیشہ اس چیز پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو آنکھ دی ہے تو اس کی رضا کے مطابق دیکھو یہ نہیں ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آکے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرو اپنے کانوں کا غلط استعمال کرو اپنی زبان کا غلط استعمال کرو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ شیطان تو دے نہیں سکتا تھا شیطان کے پاس تو اتنی طاقت نہیں تھی لیکن کیا ہے کہ جو قدرت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے تو اس کو انسان کے احکامات کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی ان پر عمل کرنا جائے کیا کان اس نے عطا کیا تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو سوچنے کی قوت اس پروردگار کی ہی عطا کرتا ہے یہ سارے امسی کیوز ہیں اور ہر رمہ اس کی ذات قدرت اس کے احکام پر غور کرو یعنی کہ جب سوچنے صلاحیت کی اکل کی شعور کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے مطالق ہی سوچنا چاہئے اور جب بھی ہم ذرا سی گہرائی میں جائیں گے ذرا بھی ہم اپنے ذہن کو سوچنے کی عادت ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی قدرتوں پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ طاقت اور یہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت یہ ہمارا ٹوپک ہے آج کا سوچ کا درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے سوچ کا درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ کی لائن میں ہر لفظ جو ہے وہ آپ کو یاد ہو اس کے اندر آپ کو کوئی بھی آپشن آتی ہے لیکن آپ کی ذہن جو ہے وہ صرف اور صرف صحیح آپشن کو ہی چنے اور کسی بھی اور آپشن پر غور کرنے کی آپ کو ضرورت محسوس نہ ہو کہ کسی ایک کا معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے کسی ہم کہتے ہیں کہ ہم گئے تھے ہمارے مشکل وقت میں فلانے ہمارا ساتھ دیا وہ فلانے نہیں ساتھ دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا تھا پھر ہم دو سوچتے ہیں کہ زندگی دی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہمارے اردگی نعمتوں کا امبار لگا دیا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں جو بلا معافظہ نعمتیں ہمیں دے دیں وہ جن کے اوپر کسی بادشاہ کا کسی حکمران کا کسی انسان کا کسی کوئی روک ٹوک نہیں ہے وہ ہے سورج ہوا اور پانی یہ چیزیں وہ ہیں جن کے لئے ہمیں کسی کا احسان مند نہیں ہونا پڑتا لیکن کیا ہے کہ یہ سب دیئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا تو احسان ہے عام پر ہم عام آدمی کا ہم کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں ہمارے کام آیا تو ہم اس کا احسان مند ہوتے ہیں لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہمیں اس کے احسانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کیا ہے کسی کا ایک معمولی حسن ساروک ساری عمر کے احسان مندی کا باعث بنتا ہے تو جو زندگی بخشتا ہے کون اللہ تعالیٰ اس کے لئے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں یعنی کہ پھر ہم ساری عمر کے لئے اس کے تابع دار کیوں نہ پڑھنے اسی لئے فرمایا ہے یعنی کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں یہ درمیان میں آیت ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا کوشن بھی آجاتا ہے کس کا تجمہ لکھیں یا اس کا ایم سی کیوز بھی آجاتا ہے ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں یہ ایک ایم سی کیوز ہے کیونکہ جس میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکلا اور بے توفیق ہوتا ہے کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو یعنی کہ ہم خود بھی سوچیں جس چیز کو ہم محبت سے پڑھتے ہیں جس چیز کو ہم محبت سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں وہ ہمیں زیادہ یاد ہوتی ہے زیادہ سمجھ آتی ہے تو کیا ہے کہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکلا اور بے توفیق ہوتا ہے اور جس کو ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں پیریڈ آیا ہے گزر جائے گا تو وہ ہمیں کبھی بھی سمجھ نہیں آتا پورا سال گزر جائے تو ہمیں وہ یاد نہیں ہوتا کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرمابردار ہوتا ہے تو یعنی کہ یہ جس سے محبت ہوگی اس کی فرمابرداری بھی ہوگی ایمان کا تقاضی ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے ایمان کا تقاضی ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے یہ ایک ایم سی کیوز بھی ہے اللہ سے محبت کا تقاضی ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے کیا ہے ایمان ہمارا اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے جب محبت کرتے ہیں تو پھر اس کے احکامات اس کے حکم کو بھی تسلیم کرنا ہوگا ماننا ہوگا اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے یعنی کہ کوشش کریں کوشش نہیں کریں پورا یعنی کہ یقین کے ساتھ ہر لمحہ اس چیز پر غور کریں کہ ہمیں جو ہے ان کو تسلیم بھی کرنا ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے یہ نہیں کہ ہم صبح و شام سوچیں گے سوچیں گے سوچیں گے میں گزار دیں گے کیا ہم کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے ہمارے پاس ٹائم ہے نہیں آپ کے پاس وقت نہیں ہے جو زندگی دینے والا ہے موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے تو کیا ہے کہ جو کام ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہے گئے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لئے انبیاء کرام علیہ السلام مبوض فرمائے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہر دور میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان سے بچانے کے لئے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتاب یا صحیفوں کی شکل میں شکل میں عطا فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام یعنی کہ جو جو انبیاء تھے ان پر اپنے احکامات جو ہیں وہ کتابوں کی صورت میں صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے صحیفے یعنی کہ چھوٹے وحی کے ذریعے احکامات تھوڑے تھوڑے احکامات جو کچھ اب کے دور میں آج کے دور میں اگر وہ ہوتے تو کتابی صفحے اگر ہوتے تو چند اور آکھ ہوتے ورک کی جمع اور آکھ ہوتے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ حدایت کے آخری پیغمبر ہیں آخری پیغمبر یعنی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی دعوے دار نہیں ہوگا کہ میں پیغمبر ہوں کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے گا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آخری پیغمبر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہونی چاہیے اور آپ کو یاد بھی ہونی چاہیے آپ اس کو پیپر میں بھی یوز کر سکیں اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر کوئی اردگیرد آخر یہ دنیا ہے یہ شیطانی کاموں میں مصروف ہے ان کو شیطان نے بھی اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اگر کوئی ایسا سلسلہ کہیں آپ کے سامنے پیش آتا ہے تو آپ اس کو فورا جھٹلائیں کیونکہ آپ ایک سمجدار امت مسلمہ سمجدار اور باشعور قوم ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر بالکل ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر جس کو بنایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور قرآن مجید آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے دائمی ہدایت یعنی کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیج دی گئی ہے قیامت تک اس کے اندر انسانوں کی ہدایت ہے اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل بھی ہے انسان کی فلاح یعنی کہ اس کی بھلائی کے لیے آخری پیغام عمل ہے یعنی کہ جس کے اندر دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان کی بلائی ہی بلائی ہے جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے یہ سارے ام سی کیوز ہیں جس پر جن کو آپ نے بالکل ان کے اصلی ورڈز کے ساتھ جو آپ کی ٹیکسٹ بک کے ورڈ ہیں ان کے ساتھ یاد کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیکسٹ بک کے ورڈ جو ہیں وہ آپ کو یاد دوں اگر آپ اس کے ساتھ ملتے جلتے میننگ آپ بیوز کرتے ہو اور اگر آپ کو ایسا دیا ہی نہیں گیا جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں ورڈ ہے تو پھر آپ ان میں سے میننگ کو یوز کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کو ٹیکسٹ بک کا ورڈ ہے اس میں تو آپ لازمی طور پر اسی کو ٹک کر ہو گئے امسی کیوز میں یہ آپ کا لیکچر نمبر 13 جو ہے 14 sorry کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہم اگلے لیکچر میں کریں